بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین حسن عبدال سے فرحان الہی صاحب پوچھتے ہیں کہ شہر کی ایک ہی مسجد میں چار سے پانچ جماعتیں تراوی کیلئے بے ایک وقت کروائی جاتی ہیں کیونکہ ہر حافظ قرآن یہ چاہتا ہے کہ تراوی کی امامت کا شرف اسے ملے تو ایک ہی مسجد میں چار سے پانچ حفاظ تراوی کی امامت کرواتے ہیں تاہم ان میں سے کسی کو بھی لاؤڈ سپیکر نہیں دیا جاتا تاکہ دوسروں کو تنگی نہ ہو تو یہ کیا کام صحیح ہے اس کا ممکنہ اور کیا حل ہو سکتا ہے کہ تمام حفاظ تراوی کی امامت کا شرف حاصل کرسکیں تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اگر اس میں مسئلہت ہے اور ایک جماعت سے دوسری جماعتوں کو گتنگی بھی نہیں ہے تو اس میں کوئی ممانت نہیں ہے کیونکہ ابتداء میں صحابہ اکرام نماز تراوی متعدد جماعتوں کی صورت میں ادا کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی جماعت میں کھٹا کر دیا جیسے کہ ہم صحیح بخاری میں یہ روایت دیکھتے ہیں کہ جس میں عبد الرحمن بن عبد القاری سے مروی ہے کہ وہ ایک رات حضرت عمر بن الخباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان میں مسجد تک گئے تو لوگ الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے کوئی اکیلہ نماز پڑھ رہا تھا تو کسی نماز پڑھنے والے کی پیچھے دس سے کم لوگ تھے تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری رائی یہ ہے کہ ان سب کو ایک امام کی پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی بن کعب کی امامت میں سب کو جمع کر دیا اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ اس طرح حفاظ قرآن جو تراوی پڑھاتے ہیں تو یہ ان کے لئے بھی بہت ہی مفید ہے کہ وہ اس طرح جب اپنے قرآن کو حفظ کے ذریعے سے تراوی میں پڑھتے ہیں تو اس میں مزید پختگی پیدا ہوتی ہے مزید ان کو یاد ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے قرآن کرام کی طرف سے اسادزہ کرام کی طرف سے اپنے بچوں کو طلبہ کو کہ وہ اس طرح نماز میں پڑھیں تو چاہے وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو تو اس طرح اگر تراوی میں یا نماز میں پڑھی جائے گی وہی دلاوت تو اس سے وہ مستحکم بھی ہوگی اور حفظ بھی ہوگا اور اس طرح یہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور رمضان میں اس طرح مختلف حفاظ کی تراوی کی امامت کرانے میں بھی کوئی ایسا حرج نہیں ہے یہ اپنی جگہ ایک جائز عمل ہے بہتر تو یہی ہے کہ سب ایک ہی حافظ کے پیچھے ہوں جیسے کہ ہستو مرنے کیا تھا لیکن اگر ضرورت ہو کہ مختلف حفاظ اکرام کو بھی یہ موقع مل جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے مظفرگر سے نئی محمد صاحب پوچھتے ہیں کل شخص کا کیا حکم ہے جس نے سونے سے پہلے یہ نیت کی کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے گا لیکن جب وہ سہری کے لیے بیدار ہوا اسے بتلایا گیا کہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ابھی شابان کی تیس تاریخ ہے پھر آئندہ صبح کو اس شخص نے نیت کی تجدید نہیں کی اور پورا ماہ رمضان ایسے ہی گزر گیا اس کے جواب میں ارجی یہ ہے کہ واجب اور فرض روزوں کے صحیح ہونے کے لیے رات کے کسی حصے میں نیت کرنا ضروری ہے اس لیے کہ ام المؤمنین حفظہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہے اور حدیث کے عربی الفاظ میں یجمع السیام کا مطلب روزے کی نیت کرنا اور اس کا عظم باننا ہے امام نوی فرماتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ رمضان کے روزے رات کے حصے میں کیے گئے نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوں گے اور اسی کے ہی امام مالک امام احمد اسحاق دعود اور دیگر صلف اور خلف کے علماء اکرام قائل ہیں تاہم نیت کا معاملہ تو آسان ہے لہذا جب آپ کو علم ہوا کہ صبح رمضان ہے آپ نے عظم اور ارادہ کر لیا کہ آپ نے روزے رکھنے ہے تو یہی کافی ہے اور اسی سے زبان سے کہیں یا نہ کہیں تو آپ کا جو ارادہ ہے اور آپ نے جو اس کے لئے تیاری کی ہے وہی آپ کی نیت کہلائے گی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جسے بھی اس بات کا علم ہوا کہ صبح رمضان ہے اور وہ روزہ رکھنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے تو اس نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی ہے چاہے وہ زبان سے الفاظ ادا کرے یا نہ کرے تمام مسلمانوں کا یہی عمل ہے تمام کے تمام اسی طرح روزے کی نیت کرتے ہیں اور اسی طرح بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی اختیاری عمل انسان کی نیت کے بغیر ممکن نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو انسان اپنی مرضی سے کرے تو اس میں نیت لازمی ہوتی ہے چاہے اس کا زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو لوگ نیت کے حوالے سے وسوسے میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے نیت ہی نہیں کی یہ در حقیقت ان کا وہم ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام اس نے اپنے اختیار اور مرضی سے کیا ہے اور نیت نہیں تھی تو پورے رمضان کے روزے رکھنے کی نیت پہلے دن ہی کر لی جائے تو اس طرح دیگر ایام میں تجدید نیت کی ضرورت نہیں رہتی بشرتے کے درمیان میں سفر یا بیماری کی وجہ سے روزوں میں انقطاع نہ آ جائے اگر انقطاع آ جائے تو تجدید نیت کر لے لیکن یہ شرط نہیں ہے لہذا یہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہر رمضان کے شروع میں پورے رمضان کے روزے رکھنے کی نیت کریں بلکہ اگر کوئی شخص ہر روزے کی نیت الگ سے کرتا ہے تو اس کا روزہ بھی صحیح ہے اور اسی طرح بعض علماء کے کہتے ہیں اجماع ہے کہ جو شخص رمضان کی ہر رات میں روزے کی نیت کرتا ہے اور صبح روزہ رکھتا ہے تو اس کے تمام روزے مکمل ہیں لیکن اگر مراد یہ ہے کہ اس نے روزے کی نیت مطلقا نہیں کی تو یہاں تک یہ رمضان کا پہلا دن شروع ہو گیا اور اسے ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ رمضان شروع ہو چکا ہے یا نہیں چنانچہ دروع فجر کے بعد اسے معلوم ہوا کہ یہ دن رمضان کا دن ہے اور اس شخص نے رات کے کسی بھی لمحے میں یہ نیت نہیں کی کہ صبح وہ رمضان کا پہلا روزہ رکھے گا نہ ہی وہ روزے کی سہری کھانے کے لیے بیدار ہوا تو ایسی صورت میں وہ بقیہ سارا دن کھانے پینے سے پرہیز کرے اور پھر اس دن کی قضا دے کیونکہ فرض روزے کی نیت کے کسی لمحے میں کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے اس کے بارے میں تفصیل بتائی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح رہے یہ تو فرض اور واجب روزوں کے بارے میں بتایا گیا اور اس میں جیسے میں نے حدیث کا حوالہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں وہ روزے جو کہ نفلی ہیں صرف نفلی طور پر روزے رکھے گئے ہیں تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اگر دن میں بھی اس کی نیت کرنی جائے یعنی فجر کے بعد بھی اور آدمی نے کچھ نہیں کھایا گیا کوئی بھی مخالفت نہیں کی ہے اس لحاظ سے تو اس کا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ صبح تشریف لاتے اور اپنے کھانے پینے کے بارے میں پوچھتے دیکن کچھ نہ ملتا تو پھر آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے تو یہ ہمارے لئے آسانی ہے کہ اس صورت میں جبکہ نفلی روزہ ہے تو اس میں اگر بعد میں بھی نیت کی جائے تو وہ روزہ بھی صحیح ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح یہ بھی آسانی ہے کہ اگر نفلی روزے کی صورت میں انسان کو کوئی دعوت دیتا ہے یا اس کو کوئی کھانے پینے کا موقع ملتا ہے اور وہ کھانا چاہتا ہے تو وہ اس صورت میں اگر کھانا کھا بھی لیں تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے اس لیے کہ نفلی روزہ تھا اصل قضا جو ہے وہ جو فرض روزے ہیں جو کہ رمضان کے روزے ہیں تو ان کی قضا ضروری ہے وہ کرنی ہوتی ہے جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے فرما دیا ہے اور جو نہیں رکھ سکتا ہے اس کے لیے فیدیے کا تذکرہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح قرآن کریم کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی